اب آپ چاہیں تو ہم سے اپنی کتاب کی آوڈیو بک بنوا کر دنیا میں موجود ہزاروں سامعین تک اپنی کتاب پہنچا سکتے ہیں زیادہ جانکاری کے لیے نیچے دیئے گئے میل آئیڈی پر ہم سے رابطہ کریں شکریہ سعادت حسن منٹو کی کہانی تقی کاتب ولی محمد جب تقی کو پہلی مرتبہ دفتر میں لیا تو اس نے مجھے قطن متاثر نہ کیا لکھنو اور دلی کے جاہل اور خودسر کاتبوں سے میرا جی جلا ہوا تھا ایک تھا اس کو جاؤ بیجا پیش ڈالنے کی بری عادت تھے موت کو موت اور سوت کو سوت بنا دیتا تھا میں نے بہت سمجھایا مگر وہ نہ سمجھا اس کو اپنے صاحب زبان ہونے کا بہت زوم تھا میں نے جب بھی اس کو پیش کے معاملے میں ٹوکا اس نے اپنی داڑھی کو تاؤ دے کر کہا میں صاحب زبان ہوں صاحب اس کے علاوہ تیس سپاروں کا حافظ ہوں ایراب کے معاملے میں آپ مجھ سے کچھ نہیں کہہ سکتے میں نے اسے اور کچھ نہ کہا اور رخصت کر دیا اس کی جگہ ایک دلی کے کاتب نے لی اور سب ٹھیک تھا مگر اس کو اصلاح کرنے کا خب تھا اور اصلاح بھی ایسی کہ میری آنکھوں میں خون اتر آتا تھا کوئی مضمون تھا میں نے اس میں یہ لکھا اس کے ہاتھوں کے توتے اڑ گئے اس نے یہ اصلاح فرمائی اس کے ہاتھ پاؤں کے توتے اڑ گئے میں نے اس کا مزاق اڑایا تو وہ خالص دہلوی لب و لہجے میں بڑھ بڑھاتا ملازمت سے علاہدہ ہو گیا رامپور کا ایک کاتب تھا بہت ہی خوشخط مگر اس کو اختصار کے دورے پڑتے تھے سطریں کی سطریں اور پیرے کے پیرے غائب کرتا تھا جب اس کو پورا صفحہ دوبارہ لکھنے کو کہتا تو وہ جواب دیتا اتنی محنت مجھ سے نہ ہوگی صاحب پورٹ میں لکھ دوں گا پورٹ میں لکھوانا مجھے سخت ناپسند تھا چنانچہ یہ رامپوری کاتب بھی زیادہ دن دفتر میں نہ ٹک سکے ولی محمد ہیڈ کاتب جب تقی کو پہلی مرتبہ دفتر میں لایا تو اس نے مجھے قطن متاثر نہ کیا خط کا نمونہ دیکھا خاص اچھا نہیں تھا دائروں میں پختگی نہیں تھی میں گنجان لکھائی کا قائل ہوں وہ چھدرہ لکھتا تھا کم عمر تھا اندازے گفتگو میں عجیب قسم کی بوکھلا ہٹ تھی بات کرتے وقت اس کا ایک بازو ہلتا رہتا تھا جیسے کلوک کا پنڈولم رنگ سفید تھا بالائی ہونٹ پر بھورے مہین بال تھے ایسے معلوم ہوتا تھا کہ اس نے خود کتاب کی سیاہی سے ہلکی ہلکی موچھیں بنائی ہیں میں نے اسے چند روس کے لئے رکھا مگر اس نے اپنی شرافت مہنت اور تابیداری سے دفتر میں اپنے لئے مستقل جگہ پیدا کر لی ولی محمد سے میرے تعلقات بہت بے تکلف تھے جنسیات کے متعلق اپنی معلومات میں اضافہ کرنے کے لئے وہ اکثر مجھ سے گفتگو کیا گرتا تھا اس دوران محمد تقی خاموش رہتا عورت اور مرد کے جنسی تعلق کا ذکر کھلے الفاظ میں آتا تو اس کے کان کی لویں سرخ ہو جاتی ہیں ولی محمد جو کہ شادی شدہ تھا اس کو خالص پنجابی انداز میں چھیڑتا منٹو صاحب اس کا مردہ خراب ہو رہا ہے اس سے کہیے کہ شادی کر لے جب بھی کوئی فلم دیکھ کر آتا ہے ساری رات کروٹیں بدلتا رہتا ہے تقی عام طور پر جھپتے ہوئے کہتا منٹو صاحب جھوٹ بولتا ہے ولی محمد کی سیاہ نوکیلی موچھیں تھے رکھنے لگیں اور یہ بھی جھوٹ ہے منٹو صاحب کہ یہ چالی بیلڈنگ کی یہودی چھوکریوں کی ننگی ٹانگیں دیکھ کر ان کی نقشہ کشی کیا کرتا ہے تقی کی ناک کی چوچ پر پسینے کے قطرے نمودار ہو جاتے آل چھیڑتا دروائنگ چہرے کی سیکھو یہ کس دروائنگ ماسٹر نے تم سے کہا کہ پہلے ننگی ٹانگوں سے شروع کرو محمد تقی قریب قریب رو دیتا چنانچہ میں ولی محمد کو منع کرتا کہ وہ اسے نہ چھیڑا کرے اس پر ولی محمد کہتا منٹو صاحب میں اس کے والد صاحب سے کہہ چکا ہوں آپ سے بھی کہتا ہوں کہ اس لونڈے کی شادی کرا دیجئے ورنہ اس کا مردہ بالکل خراب ہو جائے گا محمد تقی کے باپ سے میری ملاقات ہوئی داڑھی والے بزرگ تھے نماز روزے کے پابند ماتھے پر محراب بھنڈی بازار میں ولی محمد کی شراکت میں گھی کی ایک چھوٹی سی دکان کرتے تھے محمد تقی سے ان کو بہت محبت تھی باتیں کرتے ہوئے آپ نے مجھ سے کہا تقی دو برس کا تھا کہ اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا خدا اس کو غریقے رحمت کرے بہت ہی نیک بی بی تھی منٹو صاحب یقین جانئے اس کی موت کے بعد عزیزوں اور دوستوں نے بہت زور دیا کہ میں دوسری شادی کرلوں مگر مجھے تقی کا خیال تھا میں نے سوچا ہو سکتا ہے کہ میں اس کی طرف سے غافل ہو جاؤں چنانچہ دوسری شادی کے خیال کو میں نے اپنے قریب تک نہ آنے دیا اور اس کی پرورش خود اپنے ہاتھوں سے کی اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ اس نے مجھ گنہگار کو سرخرو کیا خدا اس کو زندگی اور نیکی کی ہدایت دے محمد تقی اپنے باپ کے اس عیسار کی ہمیشہ تعریف کیا کرتا بہت کم باپ اتنی بڑی قربانی کر سکتے ہیں اببہ جوان تھے اچھا کھاتے تھے چاہتے تو چھٹکیوں میں ان کو اچھی سے اچھی بیوی مل جاتی لیکن میری خاطر انہوں نے تجرد کی زندگی بسر کی اتنی محبت اور اتنے پیار سے میری پرورش کی کہ مجھے ماں کی کمی محسوس نہ ہونے دی ولی محمد بھی تقی کے باپ کا معترف تھا مگر اسے صرف یہ شکایت تھی کہ مولانا ذرا سن کی ہیں منٹو صاحب آدمی بہت اچھا ہے کاروبار میں سولہ آنے کھرا ہے تقی سے بہت پیار کرتا ہے لیکن یہ پیار میں اب اپنے احساسات کن الفاظ میں پیش کروں اس کا پیار حد سے بڑھا ہوا ہے یعنی وہ اس طرح پیار کرتا ہے جس طرح کوئی حاسد عاشق اپنے معشوق سے کرتا ہے میں نے ولی محمد سے پوچھا تمہارا مطلب ولی محمد نے اپنی موچوں کی نوکیں درست کی مطلب وطلب میں نہیں سمجھا سکتا آپ خود سمجھ لیجئے میں نے مسکرا کر کہا بھائی تم ذرا وضاحت سے کام لو تو میں سمجھ جاؤں گا ولی محمد نے سرخیاں لکھنے والے قلم کو کپڑے کے چیتھڑے سے صاف کرتے ہوئے کہا مولانا سن کی ہیں مجھے معلوم نہیں کیوں تقی کہتا ہے کہ پہلے ان کے پیار اور ان کی شفقت کا یہ رنگ نہیں تھا جو اب ہے یعنی پچھلے چند برسوں سے آپ نے اپنے فرزند ارجمن سے پوچھگچ کا لا متناہی سلسلہ شروع کر رکھا ہے لا متناہی ٹھیک استعمال ہوا ہے نا منٹو صاحب ٹھیک استعمال ہوا ہے ہاں یہ پوچھگچ کا سلسلہ کیا ہے یہی تم رات کو دیر سے کیوں آئے سفید گلی میں کیا کرنے گئے تھے وہ یہودن تم سے کیا بات کر رہی تھی اتنے فلم کیوں دیکھتے ہو پچھلے ہفتے تم نے کتابت کی عجرت میں سے چار آنے کہاں رکھے ولی محمد سے تم بائیک اللہ کے پل پر بیٹھے کیا باتیں کر رہے تھے کیا وہ تمہیں ورغلا تو نہیں رہا تھا کہ شادی کر لو میں نے ولی محمد سے پوچھا ورغلانا کیا ہوا معلوم نہیں لیکن مولانا سمجھتے ہیں کہ تقی کا ہر دوست اسے شادی کے لیے ورغلاتا ہے میں اس کو ورغلاتا تو نہیں لیکن یہ ضرور کہتا ہوں اور اکثر کہتا ہوں کہ جانمن شادی کر لو ورنہ تمہارا مردہ خراب ہو جائے گا اور منٹو صاحب میں آپ کو خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ لڑکے کو ایک عدد بیوی کی اشد ضرورت ہے چار پانچ برس گزر چکے تھے محمد تقی کی موچوں کے بھورے بال اب مہین نہیں تھے ہر روز داڑھی مونڈتا تھا ٹیڑھی مانگ بھی نکالتا تھا اور دفتر میں جب جنسیات کے متعلق گفتگو چھڑتی تو وہ قلم دانتوں میں دبا کر غور سے سنتا عورت اور مرد کے جنسی تعلق کا ذکر کھلے الفاظ میں ہوتا تو اس کے کانوں کی لوے سرخ نہ ہوتی محمد تقی کو بیوی کی ضرورت ہو سکتی تھی ایک دن جبکہ اور کوئی دفتر میں نہیں تھا اور اکیلا تقی تخت پر دیوار کے ساتھ پیٹھ لگائے پرچے کی آخری کاپی مکمل کر رہا تھا میں نے اس کے خدوخال کا غور سے معاینہ کرتے ہوئے پوچھا تقی شادی کیوں نہیں کرتے سوال اچانک کیا گیا تھا تقی چونک پڑا جی میرا خیال ہے تم شادی کر لو تقی نے قلم کان میں اڑسا اور کسی قدر شرما کر کہا میں نے اببہ سے بات کی ہے کیا کہا انہوں نے تقی تفصیل سے کچھ کہنا چاہتا تھا مگر کہنا سکا جی وہ کچھ نہیں وہ کہتے ہیں ابھی اتنی جلدی کیا ہے تمہارا کیا خیال ہے جو ان کا ہے اس جواب کے بعد گفتگو کا سلسلہ منقطع ہو گیا تقی نے پرچے کی آخری کاپی مکمل کی اور اسے جوڑ کر چلا گیا چند دن کے بعد ولی محمد نے تقی کی موجودگی میں مجھ سے کہا منٹو صاحب کل بڑا لفڑا ہوا مولانا اور تقی میں دھیں پٹاس ہوتے ہوتے رہ گئی ولی محمد یوں تو اردو بولتا تھا لیکن پنجابی اور بمبئی کی اردو کے کئی الفاظ مزاہ پیدا کرنے کے لیے استعمال کرنے کا عادی تھا تقی نے اس کی بات سنی اور خاموش رہا ولی محمد نے اپنی تھرکتی ہوئی نوکیلی موچوں کو آنکھوں کا زاویہ بدل کر دیکھا پھر اس زاویہ کو بدل کر اس نے تقی کی طرف دیکھا اور مجھ سے کہا لڑکے کو ایک عدد بیوی کی اشد ضرورت ہے لیکن باپ اس ضرورت کو مانتا ہی نہیں اس نے بہت سمجھایا منٹو صاحب مگر مولانا نے ایک نہ سنی منٹو صاحب یہ کیا محاورہ ہے ایک نہ سنی مولانا نے سنی تو ہزار تھی لیکن سنی انسنی کر دی یہ محاورے بھی خوب چیز ہیں اور مولانا بھی اپنے وقت کے ایک لا جواب محاورہ ہے تقی مجھ سے مخاطب ہوا منٹو صاحب اس سے کہیے خاموش رہے ولی محمد بولا منٹو صاحب اس سے کہیے کہ مولانا کے سامنے خاموش رہا کرے وہ شادی کی اجازت نہیں دیتے ٹھیک ہے باپ ہیں وہ اس کا نفع نقصان سوچ سکتے ہیں باپ بیٹے کی چخص ضرور ہوئی تھی تقی نے مولانا سے درخواست کی تھی کہ وہ اس کی شادی کسی اچھے گھرانے میں کر دیں یہ سن کر وہ چڑ گئے اور تقی کے دوستوں پر برسنے لگے تمہارے دوستوں نے تمہاری جڑوں میں پانی پھیل دیا جب میں تمہاری عمر کا تھا مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ شادی بیا کس جانور کا نام ہے یہ سن کر تقی نے ڈرتے ڈرتے کہا لیکن آپ کی شادی تو چودہ برس کی عمر میں ہوئی تھی مولانا نے اسے ڈاٹا تمہیں کیا معلوم ہے تقی خاموش ہو گیا وہ بہت ہی کم گو اور فرما بردار قسم کا لڑکا تھا دو چار مرتبہ اس نے بے تکلف گفتگو کی اور اس کو کھلنے کا موقع دیا تو مجھے معلوم ہوا کہ اس کو بیوی کی واقعتاً ضرورت ہے اس نے مجھ سے ایک روز جھہپتے ہوئے کہا میرے خیالات آج کل بہت پراغندہ رہتے ہیں ولی محمد شادی شدہ ہے وہ جب اپنی بیوی کے ساتھ باہر جاتا ہے تو میرے دل کو جانے کیا ہوتا ہے آپ نے ایک دفعہ احساس کم تری کے متعلق باتیں کی تھیں مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں ان قریب اس کا شکار ہونے والا ہوں مگر کیا کروں اببہ مانتے ہی نہیں میں شادی کی بات کرتا ہوں تو چڑ جاتے ہیں جیسے شادی کرنا گناہ ہے لیکن منٹو صاحب اس مثال کا میرے ساتھ کیا تعلق ہے انہوں نے شادی کی اللہ کو یہ منظور نہیں تھا کہ ان کی بیوی زندہ رہتی انہوں نے بہت بڑی قربانی کی جو میری خاطر دوسری شادی نہ کی لیکن وہ چاہتے ہیں کہ میں کمارا ہی رہوں میں نے پوچھا کیوں تقی نے جواب دیا معلوم نہیں منٹو صاحب وہ میری شادی کے بارے میں کچھ سننے کے لئے تیار ہی نہیں میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں لیکن کل باتوں باتوں میں جذبات سے مغلوب ہو کر میں گستاقی کر بیٹھا کیا تقی نے انتہائی ندامت کے ساتھ کہا میں منت سماجت کرتے کرتے اور سمجھاتے سمجھاتے تنگ آ گیا تھا کل جب انہوں نے مجھ سے کہا کہ وہ میری شادی کے مطالق کچھ سننے کو تیار نہیں تو میں نے غصے میں آ کر ان سے یہ کہہ دیا آپ نہیں سنیں گے تو میں اپنی شادی کا بندوبست خود کر لوں گا میں نے اسے پوچھا یہ سن کر انہوں نے کیا کہا ابھی گھر سے نکل جاؤ چنانچہ کل رات میں یہاں دفتر ہی میں سویا میں نے شام کو ولی محمد کے ذریعے مولانا کو بلایا چند جذباتی باتیں ہوئیں تو انہوں نے تقی کو گلے لگا کر رونا شروع کر دیا پھر شکوے ہونے لگے مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ لڑکا جس کی خاطر میں نے تجرد برداشت کیا ایک روز میرے ساتھ ایسی گستاخی سے پیش آئے گا میں نے ماں کی طرح اسے پالا پوسا آپ سوکھی کھائی پر اس کے لئے خود اپنے ہاتھوں سے گھی میں گوند گوند کر پراتھے پکائے میں نے بات کاٹ کر کہا مولانا یہ کب آپ کے ان احسانات کو نہیں مانتا آپ کی قربانیاں اس کے دل و دماغ پر نقش ہیں آپ نے اتنا کچھ کیا کیا آپ اس کی شادی نہیں کر سکتے ماں باپ کی تو سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کو پھلتا پھولتا دیکھیں آپ کے گھر میں بہو آئے گی بال بچے ہوں گے دادا جان بن کر آپ کو پر فخر مسررت نہ ہوگی میرا خیال ہے تقی کو غلط فہمی ہوئی ہے کہ آپ شادی کے خلاف ہیں مولانا لا جواب ہو گئے رومال سے اپنی آنکھیں خوشک کرنے لگے تھوڑے توقف کے بعد بولے پر کوئی ایسا رشتہ تو ہو آپ ہاں کر دیجئے سب ٹھیک ہو جائے گا ولی محمد نے یہ کچھ ایسے انداز میں کہا چلیے انگوٹھا لگائیے مولانا بدگ گئے لیکن ایسی جلدی بھی کیا ہے اس پر میں نے بزرگوں کا انداز اختیار کرتے ہوئے کہا کار خیر میں دیر نہیں ہونی چاہیے آپ اوروں کو چھوڑیے خود اپنی پسند کا رشتہ ڈھونڈیے ماشاءاللہ ڈونگری میں سب لوگ آپ کو جانتے ہیں یہاں بمبئی میں پسند نہ ہو تو اپنے پنجاب میں سہی کون سا کالے کوسوں دور ہے مولانا نے سر ہلا کر صرف اتنا کہا جی ہاں میں نے تقی کے کاندھے پر ہاتھ رکھا لو بھائی تقی فیصلہ ہو گیا مولانا کو تم زدی بچوں کی طرح اب تنگ نہ کرنا میں خود اس معاملے میں ان کی مدد کروں گا یہ کہہ کر میں مولانا سے مخاطب ہوا یہاں کچھ خاندان ہیں ان سے میری جان پہچان ہے میں اپنی بیوی سے کہوں گا وہ لڑکیاں دیکھ لے گی تقی نے ہولے سے کہا آپ کی بہت مہربانی کئی مہینے گزر گئے مگر تقی کی شادی کی باتچیت کہیں بھی شروع نہ ہوئے ولی محمد اس دوران میں اسے برابر اکساتا رہا وہ اپنے باپ کے پیچھے پڑا رہا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک روز مولانا میرے پاس آئے اور کہا سانگلی سٹریٹ کی تیسری گلی میں نکڑ کی بیلڈنگ میں شاید آپ جانتے ہی ہوں یوپی کا ایک خاندان رہتا ہے میں نے فوراں کہا آپ کہیے میں جانتا ہوں مولانا نے پوچھا کیسے لوگ ہیں بےہت شریف جو سب سے بڑا بھائی ہے اس کی بڑی لڑکی میں نے سنا ہے خاصی اچھی ہے میں پیغام بھیجوا دیتا ہوں مولانا گھبرا گئے نہیں نہیں اتنی جلدی نہیں یہ بھی تو دیکھنا ہے کہ لڑکی شکل و صورت کی کیسی ہے میں اپنی بیوی کے ذریعے سے معلوم کر لوں گا میری بیوی نے اس لڑکی کو دیکھا تو پسند کیا قبول صورت تھی تعلیم انٹرنس تک تھی طبیعت کی بہت ہی اچھی تھی بس یہ سب خوبیاں مولانا سے بیان کر دی گئیں وہ لڑکی کے باپ سے ملے جہیز اور حق مہر کے متعلق بات چیت کی یہ ابتدائی مراحل بخیر و خوبی طے ہو گئے تقی بہت خوش تھا لیکن تین مہینے گزر گئے اور بات وہیں کی وہیں رہی آخر ایک روز معلوم ہوا کہ لڑکی والوں نے مزید گفتگو سے انکار کر دیا ہے کیونکہ وہ تقی کے باپ کے مینمیخ سے تنگ آ چکے ہیں بار بار وہ ان سے جا جا کر یہ کہتا تھا دیکھئے لڑکی کے جہیز میں اتنے جوڑے ہوں برطنوں کی تعداد یہ ہو لڑکی نے اگر میری عدول حکمی کی تو اس کی سزا تلاک ہوگی فلم دیکھنے ہرگز نہ جائے گی پردے میں رہے گی میں نے جب ان بیجا باتوں کا ذکر تقی سے کیا تو وہ اپنے باپ کی طرف ہو گیا نہیں منٹو صاحب لڑکی والے ٹھیک نہیں اببا کا یہ کہنا ہے کہ وہ مجھے زن مرید بنانا چاہتے ہیں میں نے کہا ایسا ہے تو چھوڑو کسی اور جگہ سہی تقی نے کہا اب کوشش کر رہے ہیں مولانا نے ڈونگری میں اپنے ایک واقفکار کے ذریعے سے باتچی شروع کی سب کچھ تیہ ہو گیا نکاح کی تاریخ بھی مقرر ہو گئی مگر ایک دم کچھ ہوا اور سب کچھ ڈہ گیا لڑکی والوں کو تقی پسند تھا لیکن جب مولانا سے اچھی طرح ملنے جلنے کا اتفاق ہوا تو وہ پیچھے ہڑ گئے اور مجھ سے کہا یہ لوگ بڑے لالچی تھے منٹو صاحب ایک دولت مند کا لڑکا مل گیا تو اپنی بات سے پھر گئے اببہ شروعی سے کہتے تھے کہ یہ لوگ مجھے ایماندار معلوم نہیں ہوتے لیکن میں خامخواہ ان کے پیچھے پڑا رہا کہ جلدی معاملہ تیہ کیجئے کچھ عرصے کے بعد چوتھی جگہ باتچی شروع ہوئی تو تقی نے مجھ سے کہا منٹو صاحب وہ لوگ آپ سے ملنا چاہتے ہیں بڑے شوق سے ملیں میں ان سے ملا آدمی شریف تھے مولانا سے ان کی چند مختصر باتیں ہوئیں میں نے تقی کی تعریف کی معاملہ تیہ ہو گیا لیکن چند ہی دنوں میں گڑھ بڑھ پیدا ہو گئی لڑکی کے بڑے بھائی نے کسی سے سنا کہ مولانا دکان پر اپنے ایک دوست سے کہہ رہے تھے لڑکی میرے کہے پر نہ چلی تو میں تقی کی دوسری شادی کر دوں گا وہ یہ سن کر میرے پاس آیا میں نے مولانا کو بلایا ان سے پوچھا تو داڑھی پر ہاتھ پھیر کر کہنے لگے میں نے کیا برا کہا میں ایسی بہو گھر میں نہیں لانا چاہتا جو میرا کہا نہ مانے میں تقی کی شادی اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے آرام پہنچیں عجیب و غریب منطق تھی میں نے پوچھا آپ کو آرام ضرور پہنچنا چاہیے مگر آپ کی یہ منطق میری سمجھ میں نہیں آتی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ خاوند بیوی کا رشتہ آپ کی سمجھ سے بالاتر ہے مولانا نے کسی قدر خفگی کے ساتھ کہا میں خاوند رہ چکا ہوں منطو صاحب آپ کے خیالات میرے خیالات سے بہت مختلف ہیں آپ کے ساتھ کام کر کے مجھے افسوس ہے میرے لڑکے کے خیالات بھی بدل گئے ہیں یہ کہہ کر وہ تقی سے مخاطب ہوئے سنا تم نے میں ایسی لڑکی گھر میں نہیں لانا چاہتا ہوں جو میری اور تمہاری خدمت نہ کرے اس کے بعد دیر تک باتیں ہوتی رہیں ان سے جو میں نے نتیجہ نکالا وہ میں نے تقی کو بتا دیا دیکھو بھئی بات یہ ہے کہ تمہارے والد صاحب تمہاری شادی نہیں کرنا چاہتے یہی وجہ ہے کہ وہ ہر بار کوئی نہ کوئی شوشہ چھوڑ دیتے ہیں کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ نکالتے ہیں تاکہ معاملہ آگے نہ بڑھنے پائے مولانا خاموش اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرتے رہے تقی نے مجھ سے پوچھا کیوں یہ میری شادی کیوں نہیں کرنا چاہتے ہیں میرے موں سے بے اختیار نکل گیا مولانا کا دماغ خراب ہے مولانا کو اس قدر تیش آیا کہ موں میں جھاگ بھر کر واہی تباہی بکنے لگے میں نے تقی سے کہا جاؤ مولانا کو کسی ذہنی شفاق خانے میں لے جاؤ اور میری یہ بات یاد رکھو جب تک ان کا دماغ درست نہیں ہوگا تمہاری شادی ہرگز ہرگز نہیں کریں گے ان کے دماغ کی خرابی کا باعث وہ قربانی ہے جو انہوں نے تمہارے لئے کی مولانا نے تقی کو بازو سے پکڑا اور مجھے سلواتیں سناتے چلے گئے ولی محمد میرے پاس بیٹھا سب کچھ خاموشی سے سن رہا تھا اتنی دیر وہ اپنی نوکیلی مونچوں کے وجود سے بالکل غافل رہا جب مولانا اور تقی چلے گئے تو اس نے آنکھوں کا زاویہ درست کر کے ان کی طرف دیکھا اور کہا مردہ خراب ہو رہا ہے بیچارے کا لیکن منٹو صاحب آپ نے باون تولہ اور پاؤ رتی کی بات کہے محاورہ درست استعمال ہوا ہے تم نے محاورہ درست استعمال کیا ہے لیکن افسوس ہے کہ مولانا کی طبیعت صاف کرتے ہوئے میں نے مناسب و موضوع الفاظ استعمال نہیں کیے بڑا ملعون آدمی ہے جی ولی محمد نے یہ کہہ کر اپنی موچ کا ہٹیلا بال بڑے زور سے اکھیڑا اور بڑی سنجید کی اختیار کر کے مجھ سے پوچھا منٹو صاحب کیا مطلب تھا آپ کا اس سے کہ مولانا کے دماغ کی خرابی کا باعث وہ قربانی ہے جو اس نے تقی کے لیے کی بات ضرور باون تولہ اور پاؤ رتی کی ہے لیکن پوری طرح میرے ذہن میں بیٹھی نہیں میں نے اس کو سمجھایا بیوی کی موت کے بعد ایک وقتی جذبہ تھا جس کے تحت مولانا نے تجرد کے دن گزارنے کا تہیہ کیا یہ جذبہ اپنی طبعی موت مرا تو آپ کے لیے دو سوگ ہو گئے ایک بیوی کی موت کا دوسرا اس جذبے کی موت کا وقت گزرتا گیا اور مولانا نیم کے کریلے بنتے گئے مجھے تو بھائی ولی محمد بہت ترس آتا ہے اس غریب پر ایک شخص جس نے پچیز برس تک اپنے اور عورت کے درمیان ایک دیوار حائل رکھی ہو وہ کس طرح اپنے جوان بیٹے کے پہلو میں ایک جوان عورت دیکھ سکتا ہے اور وہ بھی نظروں کے بہت قریب دوسرے دن تقی نہ آیا ولی محمد کے ہاتھ اس نے کتابت کا بل بھیجوا دیا جو ادا کر دیا گیا تقی کو بہت افسوس تھا کہ میں نے اس کے باپ کو برا بھلا کہا میں نے ولی محمد سے کہہ دیا مجھے کوئی افسوس نہیں تقی کو معلوم ہونا چاہیے تھا کہ اس کا باپ ذہنی اور روحانی طور پر بیمار ہے لیکن مجھے یہ افسوس ضرور ہے کہ اس نے کام چھوڑ دیا ہے ولی محمد نے واپس آنے کو کہا مگر وہ نہ مانا اس نے کسی اور دفتر میں ملازمت نہ کی اور دکان پر بیٹھ کر گھی بیچنے لگا ولی محمد نے جب زور دیا تو اس نے وہیں کتابت کا کام بھی شروع کر دیا میں ایک کام سے دہلی چلا گیا تین چار مہینے وہاں رہ کر بمبئی لوٹا تو ولی محمد نے پلیٹ فارم پر ہی یہ خبر سنائی کہ تقی کی شادی ایک ہفتہ پہلے بخیر خوبی ہو چکی ہے مجھے یقین نہ آیا لیکن ولی محمد نے قرآن کی قسم کھا کر کہا منٹو صاحب میں جھوٹ نہیں کہتا نکاح کے چھوارے میں نے سمحال کر رکھے ہوئے ہیں جس کی شادی نہ ہوتی ہو اس کے لئے ایک سیر ثابت ہوں گے میں نے تقی کو بلایا مگر وہ نہ آیا تقریباً ڈیڑھ مہینے کے بعد ایک دن الہ صبح ولی محمد آیا اس کی نوکیلی موچھیں تھرک رہی تھی کہنے لگا منٹو صاحب کل دھیں پٹاس ہو گئی باپ بیٹے میں تقی اپنی بیوی کو لے کر چلا گیا کہیں کہاں معلوم نہیں یہ کہہ کر آنکھوں کا زاویہ بدل کر ولی محمد نے اپنی نوکیلی موچھوں کو دیکھا کچھ سمجھ میں نہیں آتا منٹو صاحب لڑائی کا باعث معلوم نہیں ہو سکا مولانا بلکل خاموش ہے مولانا بہت دیر تک خاموش رہے اور ان کا بیٹا محمد تقی بھی بمبئی میں ولی محمد اور اس کے ساتھیوں نے تقی کو بہت تلاش کیا مگر اس کا کوئی سراغ نہ ملا بہت دنوں بعد ولی سے مجھے تقی کا ایک خط موصول ہوا لکھا تھا بہت دنوں سے سوچ رہا تھا کہ آپ کو خط لکھوں اور حالات سے آگاہ کروں مگر جرت ساتھ نہ دیتے تھے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ یہ خط کسی اور کو نہ دکھائیے گا آپ نے میرے والد کے متعلق جو کچھ کہا تھا ٹھیک نکلا میں نے آپ کی باتوں کا برا معنی تھا اس لیے کہ مجھے اصلیت کا علم نہیں تھا جو مجھے شادی کے بعد معلوم ہوئی میرے والد کا دماغ واقعی درست نہیں ہو سکتا ہے پہلے ٹھیک ہو لیکن میری شادی کے بعد تو قطن ان کی دماغی حالت درست نہ تھی ان کی یہی کوشش تھی کہ میں اپنی بیوی سے دور رہوں مجھ میں اور اس میں دوری پیدا کرنے کے لیے وہ عجیب و غریب طریقے ایچاد کرتے تھے جو ایک دیوانہ ہی کر سکتا ہے میں نے بہت دیر تک برداشت کیا مجھے تمام واقعات بیان کرتے ہوئے بہت شرم محسوس ہوتی ہے ایک روز میری بیوی غسل خانے میں نہا رہی تھی آپ نے دروازے میں سے جھانک کر دیکھنا شروع کر دیا میں اور کیا لکھوں سمجھ میں نہیں آتا ان کے دماغ کو کیا ہو گیا ہے خدا ان کی حالت پر رحم کرے میں یہاں دلی میں ہوں اور بہت خوش ہوں میں یہ خط پڑھ رہا تھا کہ ولی محمد آیا اس کے پاس تقی کا ایک خط تھا میری طرف بڑھا کر اس نے کہا یہ خط تقی نے دہلی سے اپنے باپ کو لکھا ہے صرف چند الفاظ ہیں میں نے پوچھا کیا ولی محمد نے کہا پڑھ لیجئے میں نے یہ الفاظ پڑھے قبلہ والے صاحب میں یہاں خیریت سے ہوں آپ نے میرا گھر آباد کیا ہے میری خواہش ہے کہ آپ بھی اپنا گھر آباد کر لیں ولی محمد نے آنکھوں کا زاویہ بدل کر اپنی نوکیلی موچوں کو دیکھا اور کہا منٹو صاحب لڑکا ہوشیار ہو گیا ہے لیکن مولانا تو اپنی بات پکی کر چکے ہیں کہاں ولی محمد کی موچے تھرکیں ایک گھی بیچنے والی ہے پانچوں انگلیاں گھی میں اور سرکڑاہے میں محاورہ ٹھیک استعمال کیا نا منٹو صاحب میں ہس پڑھا